السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ اللہ تعالی ہدایت دینے پر آئے تو جسی انسان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہی پر چلا گیا ہے یہ گمراہی پر چلی گئی ہے یہ دوبارہ خیر کے راستے پر کبھی نہیں آئیں گے لیکن ہدایت کا ذمہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہدایت تو اللہ دیتا ہے تو آج ہماری سب سے بڑی خوش خسمتی ہے کہ اسپیشلی مجھے خوش خسمتی ہے کہ عریف خان صاحب سے ملاقات کرنے کا مجھے موقع ملا خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو بولی وڈ میں بڑے پیمانے پر تھے ایک بڑی ترخی پر تھے ایک بڑا نام تھا ان کا اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی ایک گلامر کی دنیا مل جائے میری بھی شہرت اتنی بڑ جائے میں بھی فلموں میں سلمان خان شارو خان کے ساتھ کام کرنے لگوں یہ خان صاحب کر کے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج خان صاحب کے ساتھ پوری گفتگو کی جائے ان کی بچپن سے لے کر یہاں تک کی زندگی کا سفر کیسے وہ سفر کر پائے اس کے اوپر بات کی جائے گی اور سب سے بڑی بات انسٹاگرام پر آج نوجوانوں کا بہت بڑا طبخہ آیا ہے اور اپنے اپنے آکاؤنٹس بنا کر لوگوں سے بات چیت کرنا یا کوئی غیر غلط راستے پر بھی جا رہا ہے ان کی رہبری کے لئے کوئی نہیں ہے تو ہماری ایک اہم درخواست تھی کہ خان صاحب کے آپ بھی سوشل میڈیا پر آئیں انسٹاگرام پر آئیں نوجوانوں کی رہبری کریں یعنی ہماری اصلاح کریں کیونکہ آپ دعوت و تبلیغ میں اپنی محنت لگا رہے ہیں نوجوانوں کی زندگی کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے جو بچڑے وہ بندے ان کو ملانے کا کام کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر بھی خان صاحب کا آنا بہت ضروری تھا تو ہماری درخواست پر خان صاحب سب سے پہلی بات تو یہ انٹرویو کے لئے راضی ہوئے ہیں اور دوسرا خان صاحب اپنے سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر اپنا خود کا ایک پیج بنا کر بھی آئے ہیں جو میں اپنے سکرین پر منشن کیا ہوں خان صاحب کا ایڈی جو آپ لوگوں کو فالو کرنا ہے مجھے فالو کرنا ہے اور خان صاحب کی جو خیمتی باتیں ہیں جو زندگی کا ان کا جو سفر ہے اسے فیض اٹھانا ہے اور اپنے زندگی کو کامیاب بنانا ہے خان صاحب سب سے پہلی بات ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے شکر گزار ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اب دیکھ رہے ہیں اور میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں خان صاحب جو ہے موویز کے اندر بہت سارے موویز میں کام کی ہے جو ہمارے سکرین پر تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو جاننے کے لئے کہ کئی سے آئے کہاں سے آئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خان صاحب کہاں سے بلانگ کرتے ہیں خان صاحب کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تو خان صاحب سب سے پہلے ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے کہاں پہلے بڑے آپ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام کو سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہت خوشی ہے مجھے کہ ہمارے چھوٹے بھائی سعاد اللہ کہ یہ میرے بھائی کے عمر کی نہیں ہے میرے بیٹے کی عمر کے ہے اور بیٹے جیسے ہیں ماشاءاللہ میں ان کو بہت برسوں سے جانتا ہوں کیونکہ تقریباً 2007 میں میں بینگلور مائگریٹ ہوا تھا بیسکلی میں بومبے کا رہنے والا ہوں بان این بوٹر بین بومبے اور وہیں پہ میرا کیریئر اور میری ساری زندگی گزری لیکن جب میں نے فلم انڈرسٹری کو یعنی بولی ووڈ کو کوئٹ کیا تو میں نے بینگلور کو چوز کیا اس کو اتفاق کہے یا مقدر بے شک مقدر آدمی کی ڈیسٹینی آدمی کا مقدر آدمی کو لے کر کے ہر جگہ جاتا ہے تو جماعت میں آنا ہوا تھا 2002 اور 2003 میں بینگلور تو میں یہاں پر آیا تھا چالیس چالیس دن لگائے تھے تو اس وقت مجھے بینگلور بہت پسند آیا اور بینگلور کے لوگ بہت پسند آئے ماشاءاللہ بینگلور والوں نے اتنی محبت دی اتنی نرم دل اور اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ بس میں تو گرویدہ ہو گیا اور یہاں پر میں نے اپنا قیام اور بسیرہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی الحمدللہ اللہ نے کامیاب کیا تو یہاں پر آنے سے ماشاءاللہ کاروبار بھی ملا زندگی سیٹل ہوئی حلال روزی کی ترقی ہوئی اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا تو اب میں بینگلور میں ہوں تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گئے آپ کی پیدائش کام پہ ہوئی کس علاقے میں آپ پلے بڑے میں ایکچل میں بامبے میں بائیکلا ایک علاقہ ہے جس کو مدنپورہ بھی کہتے ہیں بائیکلا میں ایک علاقہ ہے جس کو مدنپورہ کہتے ہیں جو کنیکٹڈ ہے مدنپورہ ناک پڑا ہنڈی بزار اور محمد علی روڈ یہ وی ٹی تک جاتا ہے کولابہ تک جاتا ہے تو مدنپورہ میں میری پیدائش ہوئی بدلو رنگاری سٹریٹ ایک چال سسٹم میں میں پیدا ہوا اور ایک میڈل کلاس فیملی ہمارے والی صاحب ٹیلر تھے اور ایک اچھی فیملی ایک اچھا خاندان مجھ نہیں کہ سانچ چاچا اور ایک بہن یعنی ایک فپی تھی تو اس طرح کی فیملی تھی اور بیسیکلی ہمارے جو دادہ تھے وہ فورٹی سیون میں انڈیا میں سیٹل ہو گئے تھے تو وہ افغانستان وغیرہ سے تعلق رکھے تھے پستو بولتے تھے تو ہم لوگ پتھانے تو بومبے میں پیدا ہوا بون این بوٹم پھر وہیں پہ پڑھائی لکھائی کی اور پھر اس کے بعد میں میں موڈلنگ کی کوشش کی اور موڈلنگ تو نہیں کر پایا مجھے یہ پھول اور کانٹے بن رہی تھی تو اس وقت میں مجھے دینش پٹیج جس کے پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھے چوز کیا پسند کیا اور میں نومنیٹ ہو گیا پھر اس کے بعد میں پہلی فلم پھول اور کانٹے کیا ہم نے کس کے ساتھ یہ عجی دیوگن کے ساتھ اپنے کی عجی دیوگن اور میں دونوں ہی نئے تھے دونوں انٹرڈیوز ہوئے تھے وہ ایز ای ہیرو انٹرڈیوز ہوا تھا میں ایز ای ویلین انٹرڈیوز اور انفیکٹر وہ مدھو بھی جو ہے اس کی بھی پہلی فلم تھی اور ڈریکٹر کی شاید دوسری فلم تھی اس کے اندر سینئر ایکٹر کے اندر امرش پوری تھے اور باقی جو ہارو نائرانی جگدیب وغیرہ سب سینئر تھے تو ہم لوگ تو تینوں نئے ہی تھے بالکل اور کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ یہ فلم جو ہے اتنی زبردست سپر ہٹ ہوئی گی سات سال چلی ہے فلم تو شولے کے بعد میں پھول اور کانٹے ہی تھی جو اتنی زیادہ چلی تھی ہندوستان میں ہم صاحب اتنا فیم ملا بولی ورڈ میں جانے کے لئے لوگ اگر موٹی زمان میں کہیں گے تو بڑے پاکڑے پیلنے پڑتے ہیں اور ہر نوجوان موڈلنگ میں بھی جاتا ہے اپنے آپ کو یعنی بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بولی ورڈ میں جانا اتنا مشکل ہے آپ اس دنیا میں گئے تو پھر واپس ارادہ کیسے ہوا وہ گمراہی کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اسے ہدایت پہ لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ ہدایت نہیں ملتے ایسا تک لوگ سوچ لیتے ہیں دیکھیں ان شاٹ تو میں میری خود سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ میں کیسے یہاں پر آیا لیکن اگر شاٹ میں اگر میں بولوں تو میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تو میں ڈیٹیل نہیں بتاتا ہوں بس یہ کہہ دیتا ہوں اللہ وانٹس می اور آئیم یار لیکن اگر آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں اور آپ مجھ سے جاننا چاہتے تو اس کی پیچھے ایک لمبا ایک سلسلہ ہوا میں وہ اس دنیا میں تھا بڑا بیچین تھا بہت سکون نہیں تھا زندگی میں برکت نہیں تھی ہمیشہ جو ہے لالچ رہتی ہمیشہ حسد رہتا کہ یہ اس کو کیوں ملا رول وہ اس کو کیوں ملا وہ بینر اس کو کیوں ملا تو اس طرح سے جو ہے ہمیشہ پریشان ہی رہتی تھی برکت نہیں تھی تو نشو کی بھی عادت ہو گئی تھی کئی قسم کے نشے بھی کرتے تھے سکون کے لیے چین کے لیے نیند کے لیے تو اس حال میں زندگی گزر رہی تھی تقریبا سات آٹھ سال میں نے بولیوڈ میں گزارے نائنٹی ون میں پہلی فلم ریز نائنٹی میں میں گیا تھا ایک سال لگے تھے فلم بننے کے لیے نائنٹی ون میں میں ریلیز ہوئی فلم اور بہت سپر ہٹ ہو گئی میں نومنیٹ ہوا فلم فیر آوارڈ کے لیے نائنٹی ون میں بیسٹ ویلن آف دی یر تو اس وقت میں میں کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا اور کنٹی میں مجھے جو ہے تین فلموں میں امرش پوری کے بیٹے کا رول میں رہا تھا تیج سوینی حلچل اور مسکراہت اور یہ تینوں بڑے بانر تھے تیج سوینی این چندرہ نے دریکھ کیا تھا اور حلچل جو ہے وہ شب نم کپور جس نے دیوانہ بنائی تھی شاروخ خان کو لے کے انیز بزمی کی پہلی فلم تھی انہوں نے پہلی فلم ڈیریکٹ کی تھی تو اس میں وینوت خنہ بڑے سپر سٹار کاسٹ بہت بڑے تھے اس کے اندر وینوت خنہ آجے دیوگن کاجول امرش پوری تو امرش پوری کا بیٹے کا رول مین لیڈ کیا تھا میں نے اور تیج سوینی میں بھی امرش پوری کا بیٹا بنا تھا پھر مسکراد یہ پران لال مہتہ بہت بڑا پریڈیوسر ہے اس نے بنائی تھی پریہ درشن یا آپ کے ساؤت کا بہت بڑا بہت بڑا ڈیریکٹر تھا اس کی پہلی فلم تھی ہندی میں تو اس نے مجھے امرش پوری کے بیٹے کے لیے لیا تو اس طرح سے جو ہے بڑی بڑی بینرز ملے مجھے ویسٹرن کامپنیج نے مجھے ضمیر کے لیے لیا پھر اس کے حد میں آپ کا یہ وحشہ کیا نام اس کا سلمان خان کے ساتھ میں میں نے ویرگتی کی تو سلمان خان کے ساتھ بھی آپ نے جی ہاں تو سلمان سے جو میرے تعلق اسی فلم سے ہوئے تھے تو اس وقت وہ بھی اتنا پڑا شٹار نہیں بنا تھا لیکن جو ہے اچھا چل رہا تھا اس کا بھی معاملہ تو شروعات تھی تو ہم لوگوں کے اس تیم سے اچھے دوستی آ رہی تھی بیٹھنا اٹھنا تھا ساتھ میں شوٹنگ پہ اور سارا تھا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے قبول کیا کہ مجھے خود یقین نہیں آتا کہ میں کیسے جو ہے وہ بدل گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ جو ہدایت کے لئے جد و جہد کرے گا کوشش کرے گا طلب کرے گا اللہ کہتا ہم اس کو ضرور بل ضرور ہدایت دیں گے اس کے لئے اللہ کہتا ہے سبولنا جو لفظ ہے اللہ کہتا تو سبولنا is a plural word in Arabic اللہ نے راستے کہا کہ ہم اس کے لئے ہدایت کے راستے کھول دیں گے راہیں کھول دیں گے راستہ نہیں not only the way ways of ہدایت تو اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے کہ تم اس کے لئے جد و جہد کرو ہدایت کے لئے طلب کرو تو میں دوں گا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو میں کروں گا اللہ توفیق دے گا تو کروں گا یہ غلط کونسپٹ ہے غلط سوچ ہے قرآن اس کو صاف کہہ رہا ہے کہ تم طلب کرو اللہ کہتا ہے تو ایک بالیس آئے گا تو میں دو بالیس آئے گا تو ایک ہاتھ آئے گا تو میں دو ہاتھ آئے گا تو چل کر آئے گا تو میں دھوڑ کر آئے گا تو بندہ چھوٹا ہے اللہ بڑھائے اللہ اکبر تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں طلب کریں اللہ کے دین کی طرف بڑھیں تو اس وقت میں میرے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا کہ جب اللہ نے مجھے اشارے دیا تو میں بڑھا آگے تو میں نے اپنے قدم جب آگے بڑھایا اور میں نے مرکز میں ایک رات قیام کی بومے میں تو اس قیام میں رات کو جو مجھے نیند آئی تو وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا اللہ نے مجھے بتا اللہ کہتا اللہ اب ذکر اللہ تطمعین القلوب ہم نے دلوں کا چین اور اتمنان جو ہے اپنے ذکر میں رکھا ہے تو جب میں وہاں سویا مسجد میں تو مجھے وہ نیند ملی جو بڑے بڑے فائیف سٹار سیونسٹار ہٹلوں میں اور دنیا کے نشے کرنے کے بعد میں وہ نین نہیں ملی تھی تو اس نین نے جو ہے نا ایک جھٹکہ دیا کہ یہ کیا چیز ہے بس اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی تین دن کا ارادہ کیا اور تین دن جب میں نے اپنے قدم بڑھائے تو پھر اللہ پاک نے جو ہے نا اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو باہن پھیلائے بیٹھا ہوں تو آجا میرے پاس اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم انتظار میں ہیں کہ میرا بندہ کب توبہ کرے اور کب میری طرف پڑے تو میری تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی طرف ہم بڑے ہم اللہ کے پاس جائیں اللہ سے توبہ کریں اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں تو اللہ ضرور ہم کو جو ہے ہدایت دے گا اور ہماری زندگی کو بدلے گا خن صاحب جب ایک نوجوان لڑکا لڑکی گناہوں میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں اور یا فلم انڈسٹری ہو یا گانا بجانا ہو یا ناج گانا ہو آج کل سوشل میڈیا پر بھی ریلز وغیرہ بنا کر اور ٹک ٹاک کی ویڈیز بنا کر لوگ سٹار بن جا رہے ہیں جب اس پہ چلے جاتے ہیں تو سکون کے تلاش کے لئے نشے میں مبتلا ہو جا رہے ہیں پھر وہ نشے میں بڑھتے رہتے بڑھتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہو گا کیونکہ آپ بھی اس دنیا میں تھے اور اس کامیابی کے دور میں تھے اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ بھی نشے کے وغیرہ چیزوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور آگے اس میں بڑھے اس کا چھٹکارہ کیسے پائے آپ اس کا راستہ کیا تھا کیا خدم نوجوانوں کو اٹھانا ہوگا جس کے وجہ سے وہ دوبارہ اپنے آپ کو پہچان سکیں دیکھئے میں کافی میں بھی نشے وغیرہ میں مبتلا تھا کیونکہ بولیوڈ کے اندر شراب جو ہے وہ عام ہے اور دیگر نشے وہ زمانے میں ابھی تو بہت خطرناک نشے آگئے وہ زمانے میں اتنے وہ نہیں تھے لیکن وہ چرز گانجا وغیرہ ساری چیزیں ہوتی تھی تو اس میں جب میں انوالو ہو گیا تھا اور تھوڑی شروعات میں تکلیف تو ہوئی لیکن نفس کو قابو کرنی کے لیے جو ہے نا ایمان بہت امپورٹن چیز ہے ایک ہی چیز ہے میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں اور یہ حق ہے کہ ایمان آدمی کو گناہوں سے رکے گا باقی اور کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں آج دنیا میں بچے سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں سب کہیں پر بھی جو ہے گناہوں سے بچنے کے بارے میں نہیں سکھائے جاتا دنیا سکھائے جاتی ہے انجینئر بنایا جاتا ہے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے اور بیریشٹر بنایا جاتا ہے ائی پی ایس آئی ایس سب بنایا جاتا ہے لیکن انسان کو انسان بنایا نہیں جاتا ہے انسان کو گناہوں سے بچنے کے لئے کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی ہے اللہ کا راستہ دین کی محنت ایک ایسا چیز ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایمان بنتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ محنت کرائی جاتی ہے جب آدمی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو پھر وہ خود بخود جو ہے وہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ ندامت وہ جو ہے گناہوں سے توبہ کی جو اندر سے فیلنگز آتی ہے تو وہ آدمی کو جو ہے پھر روکتی ہے جب اللہ کے نبی کی زندگی سامنے آتی ہے دیکھو ہر مسلمان چاہے کتنا بھی گنے گار ہو کتنا بھی نشا کرتا ہو کوئی بھی گناہ میں مبتلا ہو لیکن اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے سبحان اللہ یہ میں نے دیکھا یہ بات کو اور میں اللہ کے راستے میں چلا ہوں کئی مرتبہ تو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ میرے ساتھ میں رہے ہیں جو بہت سارے نشوں میں مبتلا تھے شراب پیتے تھے لیکن جب ان کا وقت لگا اور دھیرے دھیرے ان کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی آئی تو وہ خود و خود اندر سے وہ محبت وہ ایمان کی چنگاری بھڑکی اور وہ شولہ بنی اور وہ بدلے اور آج اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں تو یہ چیز ہے میرے سامنے تو یہی ایک نمونہ اور یہی ایک موڈل ہے اور یہ محنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی تھی ہم تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے ان کی جو زندگیاں تھی اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو صحابہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ جو ہے وہ نشوں کے اندر گناہ کے اندر زنا کے اندر ہر گناہ کے اندر مبتلا تھے لڑکی کا پیدا ہونا ایپ سمجھتے تھے زندہ دفن کر دیتے تھے قتل عام گارت یہ ساری چیزیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان کی محنت کی ایمان کی محنت آج ہم سمجھتے ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا بڑی چیز ہے اور ایمان کی محنت کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور دین سے دور ہیں تو یہی ایک چیز ہے ایمان کی محنت ایمان کی محنت ہوگی ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھے گا تو اللہ کے قریب ہوگا رحمان کے قریب ہوگا ایمان کی محنت نہیں ہوگی ایمان گھٹے گا آدمی شیطان کے قریب ہوگا خان صاحب جب آپ کے پاس اتنی شہرت تھی دولت تھی مال تھا نام تھا اور لوگ جب بھی آپ جاتے تو جمع ہو جاتے بھیڑ جمع ہو جاتے کھٹا ہو جاتے اس دور میں بھی آپ سے آٹوگراف لیا کرتے تھے کوٹس لیا کرتے تھے اور جب بھی آپ ٹکلتے تو ایک بڑا مجموع آپ کے انتظار میں ہوتا تھا تو آپ کو نہیں لگا کہ یہ انڈسٹری میں چھوڑ دوں گا تو اسب میرا نام اہدہ فیم سب چلا جائے گا ہاں ہوا جب میں نے ارادہ کیا کہ میں چھوڑ دوں گا میں تین تین دن اللہ کے راستے میں جاتا تھا تو جانے کے بعد میں میرے ایمان کے اندر ترقی ہوئی اللہ نے نماز کی توفیق دی تو میں نماز شوٹنگ پر بھی پڑتا تھا تو نماز جب میں پڑھنے جاتا تو تو غیر ایمان والے سارے ایکٹر بڑے بڑے سٹار کہاں ہے بھائی شوٹ ریڈی ہے تو بولے خان صاحب تو نماز پڑھ رہے اچھا اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھنے تھا علاقہ وہ وقت جو ہوتا ہے شوٹنگ کے دوران بہت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے مطلب ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا میٹر چلتا رہتا ہے کافی خرچہ ہوتا ہے تو وہ لوگ انتظار کرتے ہیں اس پندرہ میں ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آنے تو نماز پڑھ کے میں آتا فی شوٹ ریڈی چلو تو نماز جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز آدمی کو بے حائد سے فاشات سے منکرات سے روک دیتی ہے تو وہ نماز نے جب میرے دل میں ادالہ کے بھائی یہ چیز غلط ہے آخرت کا کیا ہوگا اس دوران میں میں 97 کی بات ہے میں ایک سیریل کر رہا تھا جے ہنومان یہ ڈیڈی میٹرو پہ سنجے خان نے ڈریک کیا تھا ٹیپو سلطان کے بعد میں انہوں نے یہ ہنومان منایا تھا تو میں نے ہنومان کے گروہ کا رول کیا تھا تو میرا جو گیٹ اپ تھا وہ پورا وہ سادو وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ یار میں یہ مسلمان ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والوں میں اس سب کیا کر رہا ہوں تو پھر میرے اندر سے میرے ایمان نے میرے کو جو ہے جھوڑا تو میں نے جو ہے نیت کیا کہ میں چھوڑ دوں لیکن شیطان جو رہتا ہے وہ اپنے زور لگاتا ہے تو اس وقت مجھے آفر آیا ایک فلم اشک گھائی بنا رہے تھے بڑا بینر اسنیہارٹس مکتاٹس سباز گھائی کا اسنیہارٹ اسنیہارٹ اسشک گھائی کا تو وہ ایک فلم بنا رہے تھے اس کے اندر امرشپوری کے بیٹے گرول تھا اور کینیڈا جانا تھا شوٹنگ کے لئے تو بہت مطلب دل ہوگی ہے ایک فلم کر لیتا ہوں پھر ایک اور ایک آفر آیا تھا جس میں لندن جانا تھا اس وقت میں یہ باہر ملکوں میں جانے کی شروعات ہوئی تھی 97-98 میں تو میں نے اس وقت میں یہ کیا کہ کر لیتے یا دو فلم پھر چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حفاظت کیا اور میں نے وہ نئی سائن کیا فلم اور جب میں یہ دل میں آتی تھی بات لیکن جب آخرت آدمی کے سامنے آتی تو جنت اور جہنم یہ ساری دو چیزیں اللہ نے اسی بنائی اگر اس کا یقین آدمی کے اندر ہو تو پھر آدمی جو ہے نا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ یہ دنیا تو کیا چھوٹنا ہے آپ اس انڈسٹری میں تھے اور توبہ کرنے کی کوشش کیے اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے شوٹنگ بھی چل رہی تھی بعد میں یہ مکمل تبدیل ہونے کا مرحلہ کون سے وقت پر آیا اور چہرے پر اتنی مبارک سنت کب سجائی آپ نے یہ میں اکثر اپنے پچھلے انٹرویوز وغیرہ میں بھی یہ بتایا ہوں یہ بات میں نے ایک جماعت آئی تھی اس میں ایک امیر صاحب جو ہے بہت بزرگ تھے وہ اللہ والے سفید داڑی سفید لباس تو ہمارے بڑے بھائی جو ہے پہلے دعوت کے کام میں جڑے تھے وہ بینک میں سرویس کرتے تھے سولہ سال انہوں نے سرویس کی چالیس دن اللہ کے راستے میں گئے اللہ نے ان کو ہدایت دی ان کے دل میں بات آئی کہ یار یہ تو غلط ہے تو چالیس دن لگا کر جب آئے تو مجھ سے کہا گیر میں کام نہیں کروں میں بینک کا میں لگا کیوں نہیں کرے گا کیا اس میں برائی ہے بلے سودی کاروبار ہے اور سود کا لینے والا دینے والا اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے والا تینوں مجرم ہیں تو یہ بات تو اس نے حدیث بتائی مجھے تو میری تو سمجھ میں نہیں ہے مجھے تو پاغل ہو گیا ہے تو مجھے بڑی جو ہے جماعت والوں سے ایک دوری ہو گئی ایک ڈسٹنس ہو گیا ہے جماعت والے کیا کرتے لے جا کے آدمی کو بہکا دیتے آدمی کام اچھا خاصا بھلا آدمی چھوٹے بچے ہیں اور یہ چھوڑ رہا ہے تو میں جماعت سے ملتا نہیں تھا تو میرے بھائی نے ہر جماعت سے کہا جماعت جو آتی تھی کہ بھے میرے بھائی سے ملو میرے بھائی سے ملو تو وہ امیر صاحب سے جب بتایا ہے تو امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات کرتے تو بھولے نہیں وہ ملتا نہیں ہے تو بھولے پھر بھولے شوٹنگ بے کپ جاتے ہیں تو بھولے صبح تو وہ میری گاڑی کے پاس آکے رک گئے اور رک گئے وہاں پر انہوں نے انتظار کیا جب میں پہنچا تو صبح کا وقت تھا تقریبا سات بجے کا تو سلام کیا میں نے جواب دیا میں نے سوچا کہ ساحل ہے مانگنے والا تو میں نے اپنے جب میں ہاتھ دالا پیسے دینے کے لئے تو کہا کہ نہیں نہیں ایک سوال کرنا ہے میں نے نے کہا کیا بات ہے پوچھئے بھلے بتا مرنا ہے نہیں مرنا میں نے نے کہا صبح صبح کون آدمی ہے مرنے کی بات کر رہا ہے اب مرنے کا بالکل ہمارے اس وقت زمانے میں موت کا تذکرہ نہیں تھا ہم تو دنیا ہی ہمارے لئے ایسا تھا کہ مرنے ہی نہیں ہے کیونکہ جب آدنی موت کو بھول جاتا ہے تب سرکش ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی یہی حل تھا تو انہوں نے جب یہ بات کی تو بہت گصہ ہے میں نے گصہ میں کہا ہاں پہلے آپ کو مرنے آبادنے مجھے مرنے ہیں تو ہسنے لگے کہا ہاں پہلے مجھے مرنے آبادنے ہیں جیسے مجھے مالو میں کون پہلے مرے گا تو پھر دوسرا سوال فوراں کیا اچھا بتاؤ کبر کے اندر گاڑی جائی کبر کے اندر گاڑی کیسے جائی گی کبر کے اندر داڑی جائی گی اللہ نے نکالا کبر کے اندر گاڑی کیسے جائی گی کبر کے اندر داڑی جائی گی ہاں کبر کے اندر گاڑی نہیں جائی گی کبر کے اندر داڑی جائی گی تو پھر گاڑی والی زندگی کے لئے وقت زائع کیوں کرتے ہو داڑی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے داڑی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بس یہ بات دل کو لگی اور یہاں سے جو ہے تو وہاں سے جو ہے پھر میں جماعت سے ملا ایک انگلینڈ سے جماعت آئی تھی اس سے ملا پھر مرکز بلایا انہوں نے ان کے ساتھ جا کے کھانا کھایا ان کے ساتھ رات کو قیام کیا تو وہاں سے جو ہے وہ شروعات ہے قانص صاحب آج کے اس زمانے میں اس دور میں اگر ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی بولی وڈ سے جڑے ہوئے ہیں یا فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں یا کوئی بھی گلائمر کی اس لائف میں تباہی ہو بربادی جہاں پر آخرت کی طرف بربادی ہو جس ملک سے بھی ہو جس کنٹری سے بھی ہو جو انسان جڑا ہوا رہتا ہے وہ ہدایت کے راستے پر جب آتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مولانا تاریخ جمل صاحب کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس مسئلے پر کچھ آپ کی تعلقات یا ملاقات میں یہ جاننا چاہ رہا تھا مولانا تاریخ جمل صاحب تو میری جان ہے سبحان اللہ میں نے تو مطلب میں سمجھ لو کہ میری گاڑی میں جب میں اس وقت میں جب میری شروعات ہوئی تو میں مولانا کے بیانات ہی سنتا تھا سبحان اللہ تو مولانا تاریخ جمل صاحب کے بیانات سن سن کے اتنا میں مطلب اللہ نے اس کا اثر کیا جب بھی لمبا سفر کروں یا شوٹنگ پہ جا رہا ہوں یا کہیں جا تو مولانا کا جو ہے وہ اس وقت میں سیڈی لگا دیتے تھے سنتے ہوئے چلے آتے تھے تو مولانا کی باتیں جو ہیں وہ بلکل ماشاءاللہ ایک تو حق باتیں ہوتی ہیں اور جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے جو اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ تو سپاو ہے وہ تو آج تک وہ ادا اور وہ بات تو میں نے کسی میں بھی نہیں دیکھی اور مولانا سے الحمدللہ اللہ نے پھر بہت وہ تھی اندر سے دلی چاہت کہ مولانا سے کیسے ملوں کیسے ملوں تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہ مولانا کا خود سامنے سے بلاوا آیا اور میں عمرہ میں جا کر مولانا اسے ملا تو مولانا نے بلایا بہت مولانا نے بلایا تو مولانا کا تو بہت بڑا ہاتھ ہے سمجھ لو کہ وہ غیوانہ ہاتھ آج اللہ کے فضل سے سلمان خان بھی جو ہے وہ مولانا کے بیانات سنتے ہیں تو اس طرح سے بہت لوگ ہیں جو مولانا سے متاثر ہیں مولانا کی باتوں سے متاثر ہیں اور اللہ نے ان کو وہ صلاحیت اور وہ چیز دی اللہ نے ان کے اندر کہ لوگ ان کی بات کو سن کا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کوئی مسئلے پر بات نہیں کرتے کوئی توڑ کی بات نہیں کرتے ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے اور فضیلت بتلاتے ہیں تو آج امت کو فضیلت بتانے کی ضرورت ہے نہ کہ امت کو ڈرانے کی ضرورت ہے کہ بھر تم جہنمی ہو تم گنے گار ہو تم ناشنے گانے والے ہو یہ کرو گے تو امت کبھی قریب نہیں آئی گی کہتے ہیں کہ بھئی شرابی سے نفرت مت کرو شراب سے نفرت کرو یہ نا زانی سے نفرت مت کرو زنا سے نفرت کرو ان لوگوں کو لانا ہے اللہ کی طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر محنت کی جو بہت زیادہ گناہ میں اپتلاتے تو اللہ نے ان کے اوپر کیوں بھیجا ان کے اوپر اللہ نے اس لئے بھیجا کہ قیامت تک کیا ہمارے لئے ایک نمونہ ایک سبق ہے کہ بھئی ایسے ہی لوگ آئیں گے یہ رو کہ یہ ایک تو دعوت اور تبلیغ کی محنت کے اندر کوئی بھی دودھ کا دھولا ہونی آتے یہ دھوبی ہمارے بڑے کہتے ہیں دھوبی کہاتے ہیں یہاں سب گندے کپڑے آتے ہیں اور یہاں آ کر کے پھر ولی بنتے ہیں تو ایسے ماشاءاللہ ہو رہا ہے مولانا کا بہت بڑا ہاتھ ہے پیر زلفیکار صاحب کا بھی بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں مولانا مکی صاحب کے بیانات میں سنتا تھا اس زمانے میں تو یہ سب اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری دنیا چل رہی ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے مولانا تاریج مل صاحب سے آپ مکہ یا مدینہ میں ملاقات کیے مکہ میں ہم پہلے ملاقات ہوئی پھر مدینہ ساتھ میں گئے ہم اور سات دن وہاں رہے ہیں سات دن یہاں رہے ہیں بلکل مولانا کے ساتھ وہاں ساتھ میں کھانا پینا سب تواف وغیرہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج بھی میرے پاس میں وہ تصویر ہے جب ہندوستان جاؤ گے تو سلمان خان کو میرا سلام کہنا اور دعا کرنے لگے اے اللہ تو سلمان خان کو قبول فرما اے اللہ تو شارو خان کو قبول فرما تو میں تو تاجب ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا اللہ والا آدمی اتنا اللہ کا ولی اور یہ بندہ ادھر پہ ان لوگوں کا نام لے کر کے جو ہے اللہ دعا کر رہا ہے تو میں تو بہت مطلب مجھے تاجب ہوا تب مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگوں پہ محنت کرنی چاہئے پھر مولانا کا سلام سنانے کے لئے تین سال مجھے لگے سلمان سے ملاقات کے لئے کیونکہ جب بھی میں بومبے جا تھا اچھا آپ کی ملاقات سلمان خان سے بھی اس کے بعد خاص یہ سلام پہنچانے کے لئے تین سال مجھے سٹرگل کرنا پڑا وہ بندہ ہاتھ آتا ہی نہیں تھا پھر ایک دن جو ہے وہ بومبے میں میں گیا ہوتل میں رکا اور تین دن تک کے انتظار گیا بارش بہت تیز ہو رہی تھی دونگ تری کی شوٹنگ چلی تھی فلمستان سٹوڈیو میں پھر میں سلمان بھائی سے ملا جا کے پھر میں نے ان کو بتایا بھائی میں اس لئے آیا ہوں کہ مولانا کی آمانت تھی سلام آپ کا جو ہے مولانا کا سلام آپ کو بتانا تھا تو جواب دیا اچھا مولانا نے مجھے سلام کہا میں بھیلا ہاں بلکل آپ کے لئے دعا کی میرے سامنے انہوں نے بیت اللہ پہ اور اچھا مولانا میں تو مولانا کے بہنا سنتا ہوں اور بہت مطلب اچھے سے باتچیت ہوئی کچھ مجاک مستیوی ہوئی اس میں لیکن بندہ بہت بڑی آئے سلمان خان میں چاہتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ ایک انقلاب آ جائے گا اور لوگوں کی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا میرا بھائی اگر وہ دین کی طرف آ جائے اور دین کی محنت کرے ابھی تو اللہ نے دنیا دے دی اتنا دے دی اللہ نے اب اور کیا چاہئے اب اللہ کی دین کی طرف آ کے آسانے ان کے لئے اور پوری دنیا آ جائے گی پوری دنیا تو بس دعائیں بھی ہیں اور کوششیں بھی چل رہی ہیں مولانا کی تو بہت دعا ہے اور مجھے تو لگتا ہے جو ابھی شارو خان نے جو عمرہ کیا مولانا کی دعاوں کے طفل میں اللہ نے بلایا ہوا پر کیونکہ میرے سامنے انہوں نے بیت اللہ میں دعا کیا اللہ شارو خان کو قبول فرما سلمان خان کو قبول فرما ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے تو جزاک اللہ خیر خان صاحب آپ نے بہت خیمتی وقت دیا آپ نے امت مسلمہ کو جو ہے ایک بہت بڑا پیغام دیا جو آپ کی زندگی بدلی اور آپ کا سٹرگل بہت سارے اور ہمارے پاس سوالات ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کے پر گفتگو کی جائے گی جس میں آپ کے کاروبار پر بات کی جائے گی آپ کی فیملی پر بات کی جائے گی کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس زندگی سے نکل کر اس زندگی میں آنا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا وہ کیسے سٹرگل کیا پھر حلال روزی کمانا یہ سب سوالات ہیں ہمارے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم آپ سے ملاخات کریں گے اس پر تفصیلی بات بھی ہوگی اور میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو انسٹاگرام پیج کے ذریعے سے ہم نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے یہ کلابریشن میں ہوا ہے خان صاحب کے پیج اور میرے پیج سے تو پلیز خان صاحب کے پیج کو فالو کریں اور یہ میری اور آپ سب کی خوش خسمتی ہے کہ خان صاحب اب سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر آئیں گے اور اخیمتی ان کے جو بھی بیانات رہیں گے جو بھی باتیں رہیں گے کیونکہ خان صاحب اپنے ایسی زندگی گزار کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اور میری تعلیم میں بہت فرق ہے آپ نے استادوں سے سکھا ہے ہم نے حالہ سے سکھا ہے یہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کے میری زندگی میچ بھی کرتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب کو فالو کریں اور جو بھی امت مسلمہ میں جو مسائل ہیں اس مسائل پر بھی میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات کرتا رہوں گا رو برو بیٹھیں گے اور اس پر باتچیت ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ ہم بھی جنت کو جانے والے بنیں گے اور تمام امت مسلمہ کو بھی جنت کو لے کر جانے والے بنیں گے یہی ہماری ذمہ داری ہے تو تب تک کے لئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ